اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے آج کا بہت ہی اہم موضوع ملک میں بڑھتی آبادی اور ویسے بھی یہ کافی پرانا موضوع تو ہے لیکن پھر سہی اس موضوع پر گفتگو جاری ہے زیر بحث یہ موضوع ہے اکثر بڑھتی آبادی کو ہی مسلمانوں کو ہی ذمہ دار ٹھہرائے جاتا ہے پھر ایک بار مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش یا ساجش جاری ہے ایک بار اس موضوع پر بات کرنا اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ بے روزگاری کا ٹھیک رہ بھی اگر کسی کے سر پھوڑ سکتے ہیں تو وہ ہے مسلمان اس ملک میں مسلمان ایک طرح سے قربانی کا جانور ہے جسے جب چاہے قربان کیا جا سکتا ہے بھارت میں نوجوانوں کی ایک بڑی بیڑ بے روزگاروں کی فوج بن کر اوبر رہی ہے بھاجپا سنگ یا غندت وادی اپنے کام میں لگ چکے ہیں کہ اس ملک میں غریبی اور بے روزگاری کی اصل وجہ آبادی ہے اور آبادی کیوں بڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ بھی مسلمان بتایا جاتا ہے آخر سچائی کیا ہے کیا مسلمانوں کو نوکریہ دی جارہی ہے کیا فوج میں پولیس آئی ایس آئی پی ایس آفیسر مسلمان ہیں سرکاری دفتروں میں کیا مسلمانوں کی آبادی ہے محس تین فیصد سے بھی کم مسلمان سرکاری نوکریوں میں ہیں اگر انہی کی زبان میں کہا جائے تو یہ پنچر بنانے والی قوم ہے تو آخر آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ تو سرکاری نوکریوں میں لاکھوں کی تنکھوا لے کر مزے میں ہیں تو آخر مسلمانوں کو بھارت کی بے روزگاری کے لیے ذمہ دھرانا کہاں تک جائز ہے یہ بات تو یا فقت یا سنگی ویچاردارہ کے لوگ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس ملک کے ہر مسئلے کو مسلمانوں کی طرف موڑ دیا جائے تو اقتدار پذر حکومت الزام سے بچ سکتی ہے اگر اس کے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بجائے مسلمانوں کی آبادی بڑھنے کے ہندووں کی ہی آبادی بڑھ چکی ہے وہی دوسری اور جب سے موڑی حکومت آئی ہے ایک طرح سے دیش کو پنوتی لگنے کی بات گئی جاتی ہے لوگوں نے امید کے ذریعے بھاجپا کو اوٹ دیا تھا کہ کچھ غریب عوام کو اچھے دن دکھائیں گے پر حالات ایسے ہو گئے کہ لوگ دعائیں مانگنے لگے کہ وہی پرانے وارے برے دن ہی اچھے تھے لہٰذا انہی برے دنوں کو لوٹا دو فیلحال تو بچی کچھ کا سر بھی کورونا مہاماری نے نکال دیا لوگ ڈاؤن میں تو حکومت کی جانب سے محض راشن کے چاول دے کر زندہ رکھا گیا تاکہ ملک عوام مر نہ جائے ظاہر ہے موڈی حکومت کے خلاف زبردست ناراضگی دیکھی جاری ہے اب انڈلاک تو ہوا ہے پر زندگی کے رفتار تھم گئی ہے کارخانیاں نوکریاں چلے گئے موڈی حکومت کے غلط فیصل کی قیمت عوام کو چھکانی پڑی اور ویسے بھی رام مندر کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا ہلٹا رام مندر کا غفلہ مندر عام پر آ چکا ہے آخر تمام ناکامیوں کو گھما پھرا کر کس کے سر تھوپا جائے تو نیا شکوپا یہاں نکالا گیا ہے کہ ملک کے مسلمانوں کی وجہ سے آبادی بڑھ رہی ہے اور بڑھتی آبادی سے ملک میں بے روزگاری زیادہ ہو گئی ہے پھر مزید یہاں کہنا بھی نہیں بھولتے کہ اگر اسی طرح آبادی بڑھتی جائے گی تو ہندو دھرم ہی خطرے میں آ جائے گا کیونکہ ان کے آبادی اسی رفتار سے بڑھتی جائے گی تو بھارت میں ہندو ہی اقلیت بن جائے گا اور اسی پہترے کو نئے طریقے سے عوام کے ذہن میں نقش کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس میں ایک بار پھر سے جنہ سنکیہ یعنی کہ آبادی کو قابو پانے کا قانون کو پاس کرنے کے جنہ سنکیہ یعنی انترل قانون کو پاس کرنے کے مانگ پھر سے زور پکڑ لیا ویسا بھارت میں شور مچا کر سچ کی ہوا نکال دینے والی بھارت کی اصل سیاسی کھیل اسی طرح سے کھیلا جاتا ہے بیروزگری کیوں ہیں جواب ملے گا کہ ملک کی آبادی بہت زیادہ ہے غریبی کیوں ہیں جواب ملے گا کہ آبادی بہت زیادہ ہے کورونا سے لٹنے میں پریشانی کیوں ہو رہی ہے جواب ملے گا کہ آبادی بہت زیادہ ہے پھر آخر میں جواب یوں دیا جاتا ہے کہ آخر بھارت میں آبادی زیادہ کیوں ہے جواب ملے گا کہ بھارت میں مسلموں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور بھاج اپا موڈی ہوگی کائٹی سیلوی سی کام میں لگ چکا ہے کہ بھارت کی پریشانی ہی مسلمان ہے کیونکہ وہ بچے خوب پیدا کرتے ہیں جبکہ یہ سچا ہی نہیں ہے اگر اس پر نظر سانی کرنے کی کوشش کریں گے تو پتہ چلے گا کہ مسلمان پر جو ہمیشہ الزام لگایا جاتا ہے وہ بے بنیاد ہے سب سے زیادہ دنیا پرست بنی ہوئی وہ قوم ہے دراصل مسلمان ہے بڑے بڑے دیندار بھی ایک یا دو بچے پر یہ استفادہ کرتے ہیں تقریباً مسلمان اس بات پر عمل کر رہے ہیں رسک زندگی موت کا مالک اللہ تو کہتے ہیں پر اپنا دماغ لڑا کر کسی طرح سے راستہ اگر اسی کو اگر معاملے کو دوسری طرف دیکھا جائے تو کئی سارے فرقہ پرست لیڈر ہندووں کو پانچ پانچ چھے بچے پیدا کرنے کی ہدایت دیتے ہیں پر وہ تو دیش بکت ہوتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں تو وہ دیش کے حق میں ہوتا ہے خیر اگر مسلمانوں کو دیکھا جائے تو دنیا کی محبت نے انہیں مہد زاہری عمل پر ہلا کر خڑا کر دیا جس کا نتیجہ ہم سب دیکھ رہے کہنے کا مطلب مسلمانوں کا بڑا طبقہ اچھے زندگی جینے کا فیصلہ کر چکا ہے اب وہ مذہب کے پس منظر میں زندگی جینے کی بجائے بچوں کے فیوچر مستقبل بہتر پڑھائی بنگلہ کار بہتر سٹینڈر آف لیوینگ کے بارے میں سوچ کر چھوٹی فیملی خوشائل فیملی کے اصول پر عمل کر رہا ہے دوسری طرف مہج موڈی سرکار کے ہی 96 فیصد سنزد کے تین سے زیادہ بچے ہیں اگر مقتصر جائزہ ہی لیا جائے تو آنکھڑوں کو کھنگال کر دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ دکچن بھارت کے ریاست کے آبادی تو ایک فیصد سے کم کی رفتار سے بڑھ رہی ہے محض چومالی ہندی ہی نہیں بلکہ بنگال اڑیسہ پنجاب اسام ہمارچل پردیش مہاراشت کل تیرہ ریاستوں کے آبادی ایک فیصد سے کم کی رفتار سے بڑھ رہی ہے یعنی بھارت کے تقریباً آدھی آبادی ایک فیصد سے کم کی رفتار سے بڑھ رہی ہے یہ حالات یوروپ کی آبادی میں ہو رہی بڑو تریکی طرح ہے بیہار، اتفردیش، حریانہ، راجستان بہت زیادہ آبادی بڑھانے والے جگہوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے پچھلے کچھ سالوں سے ان کی بھی آبادی بڑھنے کی رفتار میں بہت تیزی سے گراؤت دیکھی گئی ہے ایک خاتون کے بچہ پیدا کرنے کی ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ سال 1971 میں یہ شرعہ کریبا 5.3 فیصد تھی سال 2016 میں یہ گھٹ کر 2.3 فیصد ہو گئی اس کا نتیجہ یہاں ہوا کہ تیرہ ریاستوں میں ٹوٹل ریپلیسمنٹ شرعہ 2.1 یعنی دو اشاریہ ایک سے بھی ایک سے بھی کم ہو چکے جنہ سنگ کی آبادی بڑھتری کے ماملے میں ریپلیسمنٹ ریٹ کا پیمانہ بہت مہت پورن ہوتا ہے اگر ریپلیسمنٹ ریٹ 2.1 فیصد کے نیچے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی پیڑی یعنی کہ آنے والی نسل میں پیدا ہونے والے بچوں سے آبادی بڑھے گی نہیں بلکہ بہت کم ہوگی شمال اور جنوب کی ریاستوں میں یہاں ریٹ 1.4 سے 1.6 فیصد کے آس پاس آ چکا ہے بھارت کے تقریبا ریاست مان چکے ہیں کہ دو سے کم بچے پیدا کرنا ہی سب سے اچھا ہے وہی دوسری اور تمباکو کا سیون نوجوانوں میں عام ہوتا جا رہا ہے جس کا اثر بھی بچے پیدا کرنے پر پڑ رہا ہے فٹیلیٹی ریٹ میں آنے والی کمی کے پیچھے کئی سارے وجوہات موجود ہوتے ہیں جس طرح آنے والی حالات مہنگائی کے مدنظر جس طرح کے فیصلے لیے جا رہا ہے ایسا قیاس بھی لگایا جا رہا ہے کہ دو ہزار اکتیس تک بھارت کے آبادی کی شرعہ ایک فیصد سے بھی نیچے آ سکتی ہے دو ہزار اکتالیس تک یہ حد زیرو پوائنٹ فائی فیصد کے نیچے ہو سکتے ہیں کل ملا کر جس آبادی کو ایک ساجش کے تحت مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھرا جا رہا ہے اس کے پیچھے محض سیاست ہے اور اس کا ہوا ایک بار پھر کھڑا کرنے کی کوشش مرکزی مودی سرکار یو پی چنہ کے بان یوگی سرکار اور بھاچپا کا آئی ٹی سیل تو بنائی ہے اس کے لیے کہ کیسے مسلمانوں کو ہم دیش کا دشمن ثابت کر اوٹوں کو پولرائز کیا جا سکتا ہے تمام مسئلے ختم ہوئے تو اب آبادی کا مسئلہ کھڑا کیا جائے اور ہندووں کو مسلمانوں سے خطرہ بتاتے ہوئے پھر یہ نرسی کے ذریعے دوسرے ہندووں کو بھارت میں بسانی کی تحریک کو تیز کر ایک بار پھر عوام کے ذہنوں کو منتشر کرنے کا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے تمام معاملوں سے اتنا تو ضرور محسوس کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان کی حالت اس تربوزے کی طرح ہے اگر چاکو تربوزے پر پڑے یا تو پھر تربوزہ چاکو پر پڑے کٹنا دو تربوزے کو ہی اتنا ضرور ہے کہ عوام اگر سجد چوکر نہ رہے دھر مذہب کی سیاست کو پہچان کر ملک کے حقیقی ترقی کو ترجی دیں گے تو ان کا بہت بڑتی آبادی کے لیے مسلمانوں کو ذمہ دار ٹیرا کر ماحول بنا کر پھر آلودہ بنانے کی کوشش بھی ناکام ہوگی امید کرتے ہیں کہ ملک میں جو بھی حکومت آئے ملک کے بنیادی مسئلوں کو متنظر رکھتے ہوئے ملک کے سویدان کو بچانے والی حکومت کو ہی اختدار پر لانے کی جد و جہد کرے تاکہ ملک حقیقت میں بھی شکر بن جائے اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ آگے اللہ کیس